السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ سب خیر و رافیت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دروش شریف کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ترجمہ کے ساتھ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیے انشاءاللہ تعالی آپ اس میں دروش شریف اور ترجمہ دونوں سیکھیں گے تو چلیے ہم چلتے ہماری سکرین پر اللہم سولی علا سواد یہاں پر پور ہوگا کیونکہ یہ حروف مستالیہ میں سے ہے تو اس کو سواد پڑھنا ہے کیا پڑھیں گے سواد اللہم سولی علا اور اللہ کا جو لام ہے یہ پور ہوتا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہوگا تو اللہ کا لام پور ہوگا اللہم سولی علا عین یہاں پر حلق درمیانی حصے سے ادا ہوگا اس کو واضح کریں گے علا محمد محمد اکثر لوگ یہاں پر محمد پڑھتے ہیں محمد نہیں ہے یہ کیا ہے محمد محمد اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو تب ہم کہیں گے محمد محمد وعلا آلی محمد وعلا آلی محمد حمزہ خڑا زبر آ لام زرلی آلی محمد وعلا آلی محمد اب یہاں پر اگر سانس توڑیں گے تو محمد پڑھیں گے اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو محمد کما سلیت کما سلیت علا ابراہیم وعلا آلی ابراہیم سانس توڑیں گے تو ابراہیم پڑھیں گے اگر ملا کر پڑھنا ہے تو وعلا آلی براہیم انکا حمید مجید ایسے پڑھیں گے انکا حمزہ نونزر انن زبرنا انکا آف زبرکا انکا حا زبر حمی میازد می حمید مجید انکا حمید مجید اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے اسی طرح دروش شریف کا جو سیکنڈ حصہ ہے اللہم بارک علا یہاں پر جو عائین ہے یہ حلق کے درمیان حصے سے ادا ہوگا بیسی پڑھا جائے گا اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد کما بارک علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم اگر آپ سانس نہیں توڑھو گے تو وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اس طرح پڑھا جائے گا اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآل اور آپ صلی اللہ علیہ وآل پر جیسے کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ سلام پر اور ابراہیم علیہ سلام کی اولاد پر بے شک تو تعریف کے لائک بڑی بزرگی والا ہے